اسلام علیکم آج جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل کسی ایسے دسمن کے لیے ہے جو آپ کے لیے بہت ہی خطرناک دسمن ہو یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا دسمن ہو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں جیسے بہت سے لوگ دسمنی کر لیتے ہیں کہ کہیں پر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ان سے جھگڑا ہوا اور ان کے لیے سنچ لیا کہ ہم یہ کریں گے یا کہیں بچ شٹاب کے اوپر گئے اور ہلکا سا سیٹ کے لیے یا کسی وجہ سے جھگڑا ہوا اور سوچنے لگے کہ میں ان کے لیے یہ کر دوں گا یا راستہ چلتے گلی محلے میں کسی سے جھگڑا ہوا تو لوگ سوچنے لگے کہ میں یہ عمل ان کے لیے کروں گا یہ چھوٹے بوٹے جھگڑوں کے لیے عمل نہیں بلکہ یہ عمل ان کے لیے ہے جو آپ کو جانی و مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے دسمن کے لیے یہ عمل ہے یہ عمل اس طرح کے دسمن کے لیے ہے کہ جو آپ کی عزت اور عابرو کے دسمن ہوں آپ کے کاروبار کے دسمن ہوں آپ کو روز مرہ کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں اس طرح کے تمام مسئلوں کے لیے یہ عمل بہت ہی کامیاب ہے لیکن چھوٹے موٹے جھگڑے اور چھوٹے موٹے دسمنوں کے لیے یہ عمل نہیں ہے یہ عمل صرف بڑے دسمن کے لیے ہے آپ ایک بار اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت ہوگی دسمنوں سے آپ دسمنوں سے بدلہ لے سکتے ہیں دسمن کی زبان بندی بھی اسی نقص سے ہو جائے گی انشاءاللہ اس نقص میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ کو چھے کھانے کا آپ کو باکس بنا لینا ہے چھے کھانے کا باکس بنانے کے بعد آپ کو میں یہ بتا دوں یہ نقص آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تب آپ یہ نقص بنا سکتے ہیں آپ یہ نقص اس نقص کو آپ بلیک کلر کے پنسے اس طرح کا کوئی پلنے لیں اور اس سے یہ نقص لکھیں یہ نقص آپ کو دو پہر میں کسی بھی وقت آپ لکھ سکتے ہیں دو پہر میں یہ نقص آپ کو لکھنا ہے آپ کو نقص اس طرح کیسے بھر لینا ہے آپ کو یہاں پر 786 لکھ دینا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے سین سین لکھنے کے بعد آپ کو دو لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے کی طرف لکھنا ہے نو پھر علیف اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے پچیس اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے بیس اور یہاں پر ہی دو چشمی ہے آپ کو لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے میم میم لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے تین سو تین اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے علیف لام اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے دو سو ایک اس کے بعد آپ کو یہ والا خانہ بڑھنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تیس اور یہاں پر آپ کو نو لکھ دینا ہے اس طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے نقش مکمل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے دشمن کا نام جو بھی آپ کا دشمن ہے اس کا نام یہاں پر لکھ دیں نام لکھنے کے بعد اگر وہ عورت ہے تو بنتے لکھ دیں اگر وہ مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ دیں یہ نام آپ کسی بھی بھاسہ لینگویج میں لکھ سکتے ہیں ہندی اردو عربی کسی بھی بھاسہ میں لکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف اتنا لکھنے کے بعد یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے نقش مکمل کر لینے کے بعد اس نقش کو آپ کسی ایسی جگہ پر دفن کر دیں جہاں کوئی بہت ہی کم آتا جاتا ہو یعنی کس سنسان جگہ ہو اس سنسان جگہ میں اس نقش کو دفن کر دیں انشاءاللہ دشمن سے حفاظت ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ